پاکستان کے چار ہیروہ حافظ سعید، مسٹر لکھوی، عزر مسعود اور دعوت ابراہیم اور پوری دنیا کے لیے یہ چاروں ٹیرریسٹ. U.S. State Department کی ٹویٹ میں پڑھتا ہوں ابھی انہوں نے دو تین دن پہلے دی ہے انہوں نے کہا U.S. State Department کا کہنا ہے we stand with India and command it for utilizing new legal authorities to designate four notorious ٹیرریسٹ. مولانا مسعود عظر، حافظ سعید، زکیر رحمان لکھوی اور دعوت ابراہیم. The new law expands possibilities for joint U.S. India efforts to combat scourge of terrorism. U.S. State Department کا کہنا ہے تیہ ٹی وی نہیں کہہ رہا آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں بعض وقت خبر چھپ جاتی ہے خبروں کے اس جہان میں مگر یہ وہ چار لوگ ہیں جس کو پاکستان کی establishment اپنا ہیرو کہتی ہے چاہے شیغ رشید ہوں چاہے ساپکا جرنل مشرف ہوں چاہے مجودہ جرنل ہوں یہ کھل کے کہتے ہیں اور اگر کھل کے نہ بھی کہتے ہوں تو سمجھتے ہیں جانتے ہیں یہ چار ہیرو ہیں تو یہ ہیں وہ چار ہیرو پاکستان کے جن کو امریکہ اور پوری دنیا میں بھارت کا ذکر کروں گا تو وہ کہیں گے بھارت ایسے ہی ہمارے جو فریڈم فائٹرز ان کے پیچھے لگا ہوا ہے پوری دنیا ان کو ٹیورس کہتی ہے اکٹوبر میں فیٹف اہم فیصلے کر رہا ہے اکٹوبر تو ذرا دھور کی بات ہے آج کل میں میٹنگ ہو رہی ہے فیٹف کے جو ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کے پاکستان کے ہیرو ہیں ان کا سلسلہ افغانستان تک پھیلا ہوا ہے اور افغانستان اور کشمیر کی پروکسی وارز جو ہیں یا یہ جو اوپن جہاد ہیں وہ اب انہی ہیروز کے سر پر ہو رہے ہیں تو یہ ہے صورتحال جس پہ آج ہم بات چیت کریں گے بلا تکلف میں محمد رزوان بھائی کے ساتھ بہت شکریہ بھائی یہ ہیرو ہیں ہمارے بیک ہوم کے جے جے پاکستان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے ہیرو رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو بھی ہمیشہ سے یہ بتایا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں آپ نے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹوئٹ کی بات کیا یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈیلی کے لیے جو پولیسی تھی جس میں ڈیلی نے ابھی کچھ دن پہلے ان چاروں کو ٹیرویس دیکلیئر کیا تھا اس کی ایک پبلک انڈورسمنٹ ہے اور یہ خالی امریکہ اور جیسے پاکستانی would like to believe کہ یہ امریکہ اور انڈیا چونکہ آپ پارٹنر ہیں تو وہ دونوں ملکے یہ خالی امریکہ اور انڈیا نہیں ہیں یورپ نے بھی ان کو بڑی دیر سے ٹیرویس دیکلیئر کیا ہوا ہے اور مطلب ٹیرویزم میں اس میں کوئی چونکہ شک رہ نہیں جاتا کہ جو لکفی کا اور جو حافظ سعید کا جو رول تھا 2008 بومبی اٹیکس میں اور جو داؤد ابراہیم جس کو پروٹیکشن ہمیشہ سے دیئے رکھی پاکستانی سٹیٹ نے اور اس کا جو رول تھا بمبائی کی بومبنگ میں اس کو بھی 2003 میں سٹیٹ دپارٹمنٹ نے امریکہ نے ٹیرویس دیکلیئر کیا تھا اور اس کے پہ بھی 25 ملین ڈالر کی باونٹی ہے تو یہ جو ہیں اور وہ بائی داؤد ابراہیم بھی تھرڈ موسٹ تھرڈ موسٹ ایمپورٹنٹ جو وانٹڈ ٹیرویسٹ ہے دنیا کا اس میں سوائے اس کے کہ مطلب پاکستان یہ کہتا ہے یہ خالی امریکہ اور انڈیا کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ یورپ بھی یہی مانتا ہے یو کے بھی یہی مانتا ہے ساری ساری اور یو این او میں بھی ہو چکے یو این کے تو بہت دیر سے یہ ہے حافظ سائیڈ جو ہیں ایک امریکہ بھی مسئلہ ہے جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں حافظ سعید پر بھی امریکہ نے بانٹی رکھی رہی ہے آجے ٹرم صاحب نے ابھی کوئی دو دو تین دو مہینے پہلے گالبا ایک ٹویٹ میں کہا کہ بڑے شکر گزار ہیں پاکستان کے جے جے کہ انہوں نے ڈونڈ لیا ہے حافظ سعید کو تو کیا ٹرم صاحب کو یا امریکہ کو یا پینٹاگون کو یہ معلوم نہیں کہ حافظ سعید تو دندراتے پھر رہے ہیں لیموزین میں ہوتے ہیں وہ اگر ہاؤس اریسٹ میں بھی ہوں تو بہترین بریانی نہاری کھا رہے ہوتے ہیں ہاں 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 وہ ہاؤس اریسٹ کیا ان کا بہت بڑا گہر ہے جو ہے ٹاؤن وز لاور میں اس میں وہ باہر ایک سپائی کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ ہاؤس اریسٹ ہو جاتا ہے پھر وہ سپائی کہیں چلا جاتا ہے تو وہ باہر باہر نکلے گا ان کو بیسی بھی سپائی کا ضرورت نہیں ہے وہ سارے ان کے تو بے شمار اپنے سپائی بھی ہیں وہ تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے تو یہ کہانی اچھا پاکستان اس ساری چیز کو نا میرا خیال ہے اندر سے یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری چیز نا ہے نا ابھی فیل حال اس کو جہاد پروجیکت کو تھوڑا تھپ تھپا کر دو سائٹ پہ کر دو کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ جب فیٹ آف کا پریشر ختم ہو جائے گا جب آئی ایم اف کا پریشر ختم ان کے خیال میں کبھی ہوگا ان کے خیال میں کبھی پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوگی تو یہ پھر باہر آ جائیں گے پھر ہم وہی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے لیکن یہ تو ہمیشہ سے پاکستان کی یہی پالیسی ہوگی ہے ہمیں اب بھی یہ اب بھی یہ اب بھی اگر سوچ رہے ہیں یہ تو میرا عملی طور پر نظر تو آ رہا ہے ہاں جی ہاں جی اب وہ دیکھئے یہ جو کشمیر کے سلسلہ میں جے جے وہ جو انسرجنسی اب دوبارہ چاہ رہے ہیں جو مشکل ہو گئی ہے تو ان کی مدد چاہیے ان گروہوں کی مدد چاہیے اور سنا ہے غالباً کسی ایک کو نکال بھی دیا ہے شاید مسور ازار یا کسی کو میں کنفرم نہیں ہوں ابھی تک برحال اگر نہ بھی نکالے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو افراد ہیں نکالنے نہ نکالنے سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا پورا نیٹ ورک موجود ہے وہ اگر اندر بھی ہوں تو انہیں کے پاس ہوتے ہیں اگر باہر ہوں تب بھی انہیں کے پاس ہیں تو وہ نکالنے باہر وانے وہ وہ تو ایک آئی واش سی گیم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے میں میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ہوپ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی اگر ایک دفعہ یہ جیزیں تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر یہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا تو میرا خیال ہے ان کے لیے بیٹ نیوز یہ ہے میں دوبارہ اس پر سوال پہ آنگا آخر صدر ٹرمپ یا پینٹا گان نے یہ کیوں یہ اسادہ ٹرمپ نہیں کہا تھا ٹویٹ میں کہ یہ کیوں کہا اتنی نائیویٹی کیوں دکھائی تھی صرف دو مہینے پہلے کہ میں بڑا خوش ہوں حافظ سعید کو میرا نہیں خیال وہ نائیویٹی ہوگی وہ سرکیزم ہو سکتا ہے نہیں لیکن وہ تو بڑی بڑی سیریس تھی سرکیزم نہیں تھا میرا خیال ہے سرکیزم ہوگا کیونکہ یہ یہ بات ہی کرنا کہ جی فائنلی انہوں نے ڈھونڈ لیا نہیں وہ انہوں نے وہ لاہور کے ہاتھ میں ہیں اور وہاں پہ روز جاتے ہیں وہ تو وہ تو کوئی وہ میرا خیال ہے اے پریزیڈنٹ نے سرکیزم نہیں سرکیزم تو ہرگز نہیں تھا مجھے وہ ٹویٹ بلکل یاد ہے وہ واضح تو بلکہ اس ٹویٹ کی بہت موکری کی تھی ایون پاکستان کے اندر جو سم صورتحال کو جانتے ہیں تو انہوں نے بہت موکری کی تو یہی امریکہ کا رویہ کشمیر یا ان ٹیررستوں کے حوالے سے ہے کہ پھر ایک دم سے وہ یہ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی افغانستان کے ساتھ نہ بات کو جوڑ رہا ہوں جے 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 دیکھیں نا اب افغانستان کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کوئی تین روز پہلے کہا کہ جناب یہ میٹنگ کینسل ہے اور اس لیے کہ اگر یہ بم دماغے کر رہے ہیں طالبان بارگیننگ قوت اپنی بڑھانے کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قابو میں نہیں ہے وہ جو بم دماغے کر رہے ہیں پھر ان سے بات چید کرنے کا کیا تک بنتا ہے تو لہذا یہ میٹنگ ختم ہو تو کیا یہ بھی کوئی نئی بات ہے امریکہ کے لیے کام از کام امریکن پالیسی میکرز سٹیو کول کی کتاب بھی پڑھ لیں نہیں وہ بلکل ٹھیک بات ہے سٹیو کول کی یہ کتاب تو ابھی آئی ہے دو دو ہزار چار سے جو امریکہ میں ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے جب وار ان ٹیرر شروع ہی تو افغانستان کے ایشو پہ کتاب میں لکھنا بقیدہ ایک کوٹیج انڈریسٹری بن گئی تھی امریکہ میں بہت ہر مہینے میں ایک کتاب آ جاتی تھی اور ساری کتابوں میں یہی تھا ساری کتابوں میں یہی بات تھی ہر بندے نے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو طالبان کی ریسرجنس ہے یہ افغانستان کا لوکلائز ایشو نہیں ہے یہ افغانستان کا ایشو ہے ہی نہیں یہ پاکستان کا ایشو ہے یہ وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے وہاں سے سارا کچھ ہے تو جہاں پہ پرابلم لائے کرتی ہے وہیں پہ اس کو حل کیا جائے سب نے کرنے کی کوشش بھی کی ویسے آہ مائک ملن نے بہت بہت لمبا عرصہ آہ جنرل کیانی کے ساتھ نے اسی مسئلے پر باتیں کر کر کے وہ آٹھ سال اپنا ٹرنیور گزار کے وہ چلے بھی گئے بات وہیں کی وہیں رہی سب نے کوشش کی لیکن وہ چکہ ایک میرا خیال ہے کہ کوہیرنس نہیں تھی انفرمیشن کا یا آویرنس کا کہ پرابلم کیا ہے اس کا شاید ڈیفیشٹ نہیں تھا ڈیفیشٹ اس بات کا تھا کہ وہ پولیسی کوارڈینیشن جو کہ امریکہ کے سارے پیلرز مل کے کرتے ہیں وہ اگر ہو جائے کسی ایک پہ حالانکہ اس سارے عرصے میں تین سٹریٹیجک ریویوز آیا افغانستان پر لیکن وہ سم ہاؤ وہ پولیسی کوارڈینیشن نہیں ہو پائی اور وہ جب اگ نہیں ہو پائی تو اس کی امریکہ نے بڑی کسٹ پہ کی وہ ان 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 ٹرمز آف لائیوز ان ٹرمز آف منی بڑی کسٹ پہ کی اب میرا خیال ہے کہ اویرنس کافی زیادہ کلیر ہے اے اے ٹرمپ ایڈمیسٹریشن میں یہ اویرنس ان کے ایکشنز میں بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے ان کو پتا ہے پرابلم لائے کہاں کرتی ہے اور شاید ان کو یہ آئی ہوپ سو کہ ان کو پتا ہے کہ پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے آپ نے فیٹف کی اور اس کی بات کی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شاید پاکستان میں اس وقت یہ بھی ہوپ ہو کہ جی اس طفعہ یہ فیٹف وغیرہ گزر جائے تو چلو دوبارہ کو کربار شروع ہو جائے گا یا افرانستان میں ہماری قبیل لیبریج بن جائے تو پھر ایک چیز بن جائے گی بیڈ نیوز کی ہے کہ اس طفعہ ہونے نہیں لگا ایسا اور اس کی کافی ساری ریزنز ہیں مین ریزن تو یہ ہے کہ جو اس سارے معاملے کو ٹولریٹ کیا کرتے تھے یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی کو پتا نہیں ہے پتا سب کو تھا لیکن ٹولریٹ کیا کرتے تھے فور سمالر گینز فور چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل فائدوں کی کی خاطر وہ ٹولرنس اب میرے خیال میں نظر نہیں ہے ہاں میرے خیال یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوگا وہ ٹولرنس اب مجھے نظر نہیں ہے کیونکہ شاید اس لیے بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہوگا شاید اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے سب کو انہیں یہ پتا چلا کہ یہ حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں ایک ایک یہ بات ہے ایک ایک اس کی لمبی ہسٹری ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہسٹری ایک فیکٹر ہے جتنے بھی سیکٹری سٹیٹ آئے جتنے سیکٹری ڈیفنس آئے جتنے سی آئی ہے چیف آئے جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز آئیں وہ سارے کے سارے ایک دو سال کے بعد ایک ہی پوائنٹ پہ پہ پہنچتے تھے لیکن کبھی اس بات پہ وہ ڈیلے ہو جاتی تھی چیزیں کہ جی ابھی نیگوشیشنز کرنے ہیں شاید ان کی ضرورت پر جائے آپ کو پتا ہے وہ نیگوشیشنز بھی دو ہزار چار پانچ سے بے شمار کوششیں ہو چکی ہیں تو ہر دفعہ کہ شاید ان کی یہاں پہ ضرورت پر جائے پھر یہ بھی ایک فیکٹر سٹیک ہے کیوں ہم دو چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کریں افغانستان آلیڈی ڈیسٹیبلائز ہے پاکستان بھی ڈیسٹیبلائز ہوگا تو کون سنبھالے گا اس سارے کیاوس کا اس سارا لیک آف ڈیسیئن میکنگ کا فائدہ پاکستانی اسٹیبلیشن نے خوب اٹھایا انہوں نے نا صرف کیا کہ افغانستان میں جہاد کو بہت زیادہ بڑھا دیا انٹنسیفائی جس کی امریکہ کو بہت زیادہ ہیومن کاؤسٹ ادا کرنی پڑی بلکہ اسی جہاد کو اسی پیسے کو جو امریکہ سے ہی لیتے تھے اسی جہاد کو پھر کشمیر کی طرف ڈیورٹ کر دیا تو وہ ایک پائپ لائن بنا دی ادھر سے آتی تھی ادھر چلی جاتی تھی ادھر سے آتی تھی ادھر چلی جاتی تھی تو بلکہ وہ تو ڈیزیگنیٹڈ آپ کو پتا ہے ٹیوریسٹ کے گروپ تھے کہ لشکر تائبہ انڈیا سپیسیفک ہے فلانا حرکت الانسار انڈیا سپیسیفک وہ دوسرے جو ہے جو ٹی ٹی پی ہے وہ جو افغان طالبان ہے وہ افغان سپیسیفک تو یہ تو ایک بقیدہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا اب ایک تو چیز ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ مجھے آہ ہوپ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا آہ ہوپ سے زیادہ مجھے آہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آہ ٹولرنس بالکل نہیں ہے دنیا کی ٹولرنس بھی نہیں رہی لیکن دنیا کی ٹولرنس جہاں نہیں رہی وہاں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ابھی کوئی قریباً ایک ہفتہ پہلے تا شامور قریشی پرائم منسٹر اور پاکستان کے ملٹی سپوکس پرسن یہاں تک کہتے رہی جی کہ ہم نے امن معایدہ افغانستان کا کرا دیا یہ ہفتہ پہلے تک تھیک ہے نا جی اچھا لیکن اس وقت ریزوان صاحب آپ اور میں بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم میں مجھے جو افغان معایدہ ہوتا ہے نظر آ رہا تھا میں اسے ایگری نہیں کرتا تھا لیکن ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ اب ہو گیا ہے شاید آپ کو یاد ہو رہی میں آفتہ ریکٹ چائے پر گرشب کرتے میں بات کی کہ یار یہ معایدہ تو ہو گیا اس حد تک سیچویشن یہ ہفتہ دس دن پہلے کے بعد اب یہ تین دن پہلے ہم شام کو صدر ٹرم کی ٹویٹ آتی ہے سیٹرڈے کو کہ بھئی جناب سنڈے کو انہوں نے آنا تھا ایک سیکرٹ ملاقات کی اب دنیا ان سے یہ بھی پوچ رہی ہے یہ بھی دو اہم سوال ہیں کہ کیا پاکستان کو سیکرٹ ملاقات کا پتہ تھا یہ ایک اپنی جگہ سوال لیکن میں اس سوال کو آپ کی طرف وہ جیسے کہتے ہیں نا بعد میں آہ پہنچانا چاہوں گا پہلے اس سے پہلے ایک سوال ہے ہم بتا ہے کہ جب ہفتہ دس دن پہلے امریکن بھی یہ کہہ رہی ہیں ہم آئیک پامپیو نے جو ریزگنیشن کرنے سے انکار کیا اس سے پہلے بھی کوئی تین دن پہلے تک کہہ رہے ہیں امریکن دیل ڈن ہو گئی ہے ہم 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 ٹھیک ہے اب دستخط ہونا باقی ہم 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 ٹھیک ہے تو کیا امریکن کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ جی ظلم خلیلزاد جیے جو ڈیر سال سے ایک نیا چکر چلا رہے تھے ہم ہم جس پہ افغانستان کی حکومت کا بھی concern تھا ہم بلیکن تھا جس پہ ایون کچھ طالبان گروہ بھی concern تھے ہم ہم صرف concern نہیں تھا کوئی تو پاکستان نہیں تھا ہم 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 پاکستان کے ساتھ ظلم خلیلزاد کی جو ملاقاتی رہی ہیں ہم وہ بڑی اچھی رہی ہیں ہم ہم امریکن خود بھی یہ بیٹرے ہو رہے ہیں ہم 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 دوبارہ وہ ڈیر سال کا process چلا کے ہم 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 میرے خیال ہے آہ آہ تاہیر بھائی یہ inside pressure بہت mount ہو گیا تھا مجھے یوں لگتا ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں senators کا congressman کا بھی آ رہا congress کے علاوہ جو اندر سے میرا خیال ہے کہ pentagon میں بھی CIA میں بھی اور administration کے national security council میں بھی بہت کم voices تھیں کہ جو کہ اس معیدے کے حق میں تھیں ٹھیک ہے اچھا اس کی reason کیا ہے معیدہ کیا تھا مائدے میں جو ہمیں موٹی موٹی باتیں ہیں وہ پتا ہے کہ یہ withdraw ہوں گے وہ ceasefire ہوگا اور وہ یہ ہوگا اب یہ ساری hopes ہیں یہ سارے کا سارا promises ہیں ٹھیک مجھے مطلب at least مجھے نہیں پتا تھا می بھی کچھ لوگوں کو پتا ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو انشور کرنے کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے آج وہ آپ آپ کیا طالبان کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ جب ہم ہم کو القاعدہ کو نئی جگہ دیں گے ہم اٹیکس نہیں کریں گے ہم افغانستان کے ساتھ بات کریں گے آپ کیا ان کی بات پر یقین کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک سیکنڈ بھی کم ان کی history ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی اپنی بات پر نہیں کھڑے ہوتے تو یہ hopes اور promises وہ جب آخری دن تک سوائے hopes اور promises پہ ہی sign ہونے لگا تھا تو پھر امریکہ میں بہت لوگ پبلیکلی بول پڑے وہ جو پبلیکلی جب بولے تو اس سے بہت پہلے وہ انٹرنلی بول رہے ہوں گے مطلب ایون رائن کروکر مطلب بہت ہی ایکسپیرینس رسپیکٹیڈ افان ہے انہوں نے آخر میں آکھر میں آکھر پبلیکلی آپ ایڈ لکھ دیا کہ یہ کیا ڈیل ہے بھی ان وہ مطلب بہت ہی رسپیکٹیڈ افان ہے لیکن صدر ٹرمپ نے جو اگدم سے کینسل کیا یہ ٹویڈ کر کے جی کہ بارہ لوگ انہوں نے مار دی ہیں جس میں ایک امریکن بھی تھا یہ واقعات تو صبح شام ہو رہے تھے ہاں وہاں پہ صبح شام ہو رہے تھے اور یہ واقعی لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے چاہے اسی اٹیک کو بریاد بنا کے کیا یا کسی بات پہ کیا بات کہنے کی یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں افغانستان کا اس ڈیل میں as it was sold by ظلم خلیدال to us جو ڈیل وہ دکھا رہے تھے لوگوں کو وہ اگر ڈیل ہو جاتی تو اس میں نہ امریکہ کا فائدہ تھا نہ افغانستان کا فائدہ تھا نہ ریجن کے کسی اور ملک کا فائدہ پاکستان کا فائدہ تھا پاکستان کا فائدہ اس میں تھا وہ اس سنس میں 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 کہوں گا ڈیریکلی تو نہیں لیکن لانگ ٹرم اور ان ڈیریکلی ضرور فائدہ ان کو ہو جاتا اگر وہ ڈیل اس طرح کی ہو جاتی تو اس میں ہونا کیا تھا کہ سال چھے مہینے چپ کر کر کے چاہے یہ وہ اپرینٹلی لوگوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کوئی معایدہ بھی سائن کر لیتے پاکستان کو ریلیو رکھنے کے لیے اور باقی ان کو ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو کہ یہ جتنے بھی طالبان کے لیڈرشپ جو اس وقت امریکہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا یہ ٹوٹلی پاکستان کے زیرے اثر نہیں ہے اس میں کچھ لوگ ضرور ہیں جو کہ سپیشلی کندھار سے پاکتیا سے پاکتیا 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 پراونس سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ ضرور تھے لیکن سارے کے سارے جو طالبان ہیں وہ آئی ایس آئی کے کنٹرول میں اب اس طرح نہیں ہیں وہ تو پہلے بھی نہیں رہے کافی دیر سے نہیں ہے کافی دیر سے اب اٹلیس جب سے ملاہ عمر کی ڈیت ہوئی ہے اس کے بعد سے تو ہمیں ان کے مجبوری ہیں کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ تھے ان کے پاس وی ایک تھی انہوں نے اپنے کاروبار بھی کھولے ہوئے تھے جائے پناہ پاکستان تھی اور سارا اچھا اب جو یہ ڈیل تھا اس میں پاکستان کو یہ فائدہ مل سکتا کہ ایک دفعہ پھر افغان پروجیکٹ کھل سکتا تھا افغان پروجیکٹ کھلنے کی بات یہ ہے کہ وہ طالبان اگر ریسرجنس کر جاتے ایک دفعہ پھر افغانستان میں تو آپ کو ان کو انفرنس کرنا چونکہ آپ کے پرانے بھائی پرانے دوست سارا وہ زیادہ آسان ہو جاتا ایک دفعہ پھر آپ کی لیوریج بن جاتی اس میں ریجن میں کہ پھر امریکہ آپ سے بات کر رہا ہوتا یار یہ طالبان کو یہ بتاؤ یہ 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 کر رہے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں آپ کی پھر اچھا ہم بتائیں گے ہمارے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو وہ جو پرانی گیمز ہیں جن سے تنگ آ چکی ہے ساری دنیا وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے وہ لیوریج بننے سے پیسہ بھی آ جاتا ہو سکتا جو کہ صرف پاکستان آرمی کے لیے ہوتا اور ہو سکتا اسی لیوریج کو وہ دوبارہ جہاد کی پائپلائن جو کابل سے ڈلی تک جاتی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جاتی تو یہ تو ایک میں صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو ایک فائدہ شاید مل جاتا اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ پاکستانی لوگوں کا کیا فائدہ پاکستانی لوگوں کا نقصان تھا وہ تو کبھی بھی کچھ نہیں نقصان اسٹنس میں تھا کہ یہ جتنے سٹرانگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ پاکستانی لوگوں کی شامت آ جاتی ہے اتنا زیادہ چھوٹی نیشنلٹیز کی شامت آ جاتی ہے اتنے زیادہ عام لوگوں کا آ آ آ پرابلم ہو جاتا تو وہ سارے کے سارا مجھے بتائیں کہ اس ریجن میں کس کا فائدہ تھا جو ڈیل ظلم خلیل ذات بیچ رہے تھے اس اس وہ اگر ڈیل سائن ہوتی ایک درست فیصلہ کیا بلکل درست فیصلہ افغانستان کے فیچر کے لیے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے بھی اس ریجن کے لیے بھی مگر کیا گارنٹی امریکنز پھر اسی طرح کی باتوں پہ پھر گھوم پھر کے پھر آ کے وہی آ جاتے چونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے اور وہ کو جہاں جہاں نیا آدمی ہوتا ہے بڑا آدمی چاہے سی آئے کا ہیڈ ہو چاہے اسی آہ چورن میں چورن کھانی جائے میں آپ کی بات بلکل اگری کرتا ہوں واقعی یہ بہت فیرز ہیں بڑے کنسرنز ہیں پوری دنیا کو ہیں کہ یہ ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ چھے دفعہ یہ کام یہ گیم کتنی دفعہ کھیل نہیں ہے آپ نے وہ وہ چونکہ وہ اپنے تجربے کرتے ہیں ایک بندہ آتا افسر آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں میں دوبارہ عزم آتا ہوں وہی بات نا ایک ہی تجربہ بار بار آپ اس امید پہ کریں کہ اس دفعہ نتیجہ ڈیفرنٹ آئے گا تو یہ حالات وہی ہے لوگ وہی ہے وہی نا تو میرا خیال ہے دوسرا میں تھوڑا اپٹیمسٹیکلی اس لیے اس بات کروں گا کہ اب تھوڑا سا سیچویشن اور حوالوں سے بھی چینج ہو گئی ہے اب فرض کریں امریکہ میں کوئی کی ایڈمسٹریشن میں اس چکر میں کوئی آنا بھی چاہے نا اسے اب دو تین اور فیکٹرز سامنے رکھنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اتنی نائیوٹی اور اتنا بلائنڈ کانفیڈنس مشکل ہو جائے گا وہ دو تین فیکٹرز سے چائنا اور ایران کا ہے اور چائنا اور ایران کی بڑتی ہوئی جو آپس میں گب شپ اور یاری دوستی ہے اس کو دنیا بڑے کلوزلی واجڈ کر رہی ہے تو وہ وہ سارا فیکٹر جو ہے اور اس میں اگر پاکستان انکلوڈ ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمبی چوڑی دردہ سار میں امریکن پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں وہ ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی اس لیے اب اگر ایسی بات ہونا ہو تو پھر اور بھی فیکٹرز کنسیڈر کرنا پڑیں گے وہ صرف ٹیکٹیکل فیکٹرز کی بنیاد پہ وہ ڈیسین نہیں کریں گے اچھا آپ نے ایران کا ذکر کیا چائنا کا ذکر کیا چار بار جو پورٹ ہے جس میں بیسیکلی انڈیا کا بہت زیادہ انڈیا کے ساری ڈیویلپ کی ساری ڈیویلپ کی کافی اید میسمنٹ کی کیا وہ انڈیا کا ہاتھ سے نکل گئی ہے ایکس ٹو ارلی ٹو سے بلکل ابھی انیشیل باتیں ہیں بڑے کنسرن والی باتیں ہیں بڑے انیشیل خبریں ہیں کہ چائنا نے اس کو بی آر آئے کا پارٹ بنا دیا ہے i don't know if that is true ڈیویلپ کی بات ہو دی ہے مطلب بات تو خیر چائنا بتا نہیں کتنے بلینز کی بھی کر لے لیکن اس بات کا ہونا ہی بڑے کنسرن کے بات اچھا اس کا مطلب ہے اگر وہ واقعی مٹریلائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ایران انڈیا کو پرانے ساتھی کو انوائی کرے گا ایران جو ہے وہ انڈیا کو شاید اور انڈیا ایران کو اب وہ شاید نہیں رہے تعلقات یا نہیں شاید نہ رہے میں میں اپنیٹلی یہ بات کر سکتا ہوں وہ اگر اگر چین وہاں پہ اپنی بناتا ہے جہاں بھارت نے اپنی انڈیویٹی دیویلمنٹ کے حوالے سے ہاں یہ 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 ایک بہت بڑا سورس اف فرکشن ہے ریجن میں ایک سورس اف فرکشن ہو جائے گا اور کیا پاکستان صرف انٹی انڈیا انٹی امریکہ ہونے کی وجہ سے ایران کے ساتھ جا بیٹھتا ہے تو پھر ایران پاکستان کے تعلقات ارم ممالک سے کیسے رہتی ہیں جو ایران کو پرناتی ہیں وہ نہیں رہیں گے وہ اب بھی نہیں ہیں اور ان کو یہ آپ آپ تو اس پہ question والا کہا رہے ہیں کہ جا بیٹھتا ہے یہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہم بیٹھے ہیں ایران کے ساتھ اس کی ریزن ہے کہ ان کے پاس اب جگہ نہیں رہ گی نا بیٹھنے کی چین بھی ان کو ایک تھوڑا سا سہارا دے آسرے کی بات ہے اور دوسرا آپ کب انٹریسٹر لائن کر جاتی ہیں چین اور کیا کہتے ہیں ایران کے ساتھ تو آپ ظاہر ہے اس میں دوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ یہ hope کریں گے کہ ایک دن ریشیا بھی آ جائے گا ہمارے ساتھ تو ہم ریجنل سو پاور بن جائیں گے anyway یہ خواب جو ہے نا پاکستان میں آپ کو پتہ ملیٹری فلسفر بھی بڑے ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑے ملیٹری فلسفر ایک بہت بڑے وہ وہ پاکستان کے اریسٹوٹل تھے وہ اسلم بیگ جنرل اسلم بیگ وہ ان کی یہ خواب تھا انہوں نے یہ اپنا ویجن دکھا ہوا تھا کہ ایک کریسنٹ بنے جو کہ بیجنگ تہران کابل اسلام آباد اور ماسکو کو لنک کرے کابل تو نکل گیا بیجنگ کابل تو نکل گیا اور بھی بہت کچھ بہت ہے مسئلہ مطلب دیکھیں ریشیا کا معاملہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہے ایسے اتنے آسان تو نہیں ہوتے ہیں نا بلاک بنے میں میں آپ دیکھیں خواہشات پابندی کو ہی تھے نا چاہے کسی کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا یہ اسلم بیگ صاحب کا خواب تھا کہ بیجنگ سے ایک کریسنٹ چلے جو ماسکو تک جائے یہ ایک کریسنٹ بنا رہے تھے ہمی طرح سے اور پاکستان کو وہ کہتے تھے کہ ان کا جو نیچرل آہ وہ ہے آلائنس وہ ادھر ہے لیکن چین سے تبھی بھی یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے چین تو بہت ناراض ہے سی پیک آلمو سپیک ان پاسستان چین 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 نا صرف ناراض ہے بلکہ اب یہ چاہ بہار کی بات میں ابھی اس کی بات کو بہت زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ میرے انفرمیشنز بہت کم ہیں بات صرف اتنی ابھی تک اتنی خبر ہے یہ بڑی شاکنگ خبر ہے لیکن اگر یہ یہ ایسا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے دو دو فائدے چین لینا چاہ رہا ہے ایک تو فرض کریں ان کو یہ بیٹ ذہن میں ہوگی کہ اگر گوادر ہاتھ میں نہیں آتا تو گوادر چار بہا ایک ہی بات ہے وہ دونوں ہی ہرمز کے ماؤت پہ ہیں تو اور اگر گوادر بھی آ جاتا ہے تو دونوں کور بن جائیں گی ایک دوسرے کا نیول کور بڑا آسان ہو جائے گا اور پھر اور کنسولیڈیٹ ہو جائے گی پوزیشن تو یہ وہ ہوگا لیکن ایران کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا ایران کیسے کرے گا مطلب it's very complex and very dangerous especially for پاکستان یعنی ultimately جو بھی کچھ وہاں پہ ہوتا ہے اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا option کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس فائدہ کوئی نہیں ہے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہونے کے چانسز بہتا ہے کافی کافی اچھا اب یہ صورتحال ہے کہ افغانستان پہ ہم دوبارہ لوٹتے ہیں افغانستان پہ جب ہم دوبارہ صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں صدر ٹرمپ نے کینسل کر دی میٹنگ جے گے امریکہ لگتا ہے یوٹرن لے رہا ہے یا اسی پالیسی پہ آ رہا ہے جب وہ ہر administration کے پہلے ڈیڑھ سال ان کی باتوں میں آتا ہے آخری یا یوں کہیے کہ دو سال ان کی باتوں میں آتا ہے دو سال ساڈیٹ اور پالیسی بنانے کے لیے بھی جاتا ہے وہ ہر administration پچھلی سے کچھ نہیں سیکھتی یہ تو یہ یہ تو بات ہے ایون امریکہ یہ حال ہے ٹھیک نہیں وہ نئے بوسز آتے ہیں نئی یو اس سٹیٹس ایکٹی آتے ہیں نئے سی آئی اے کے پینٹا گول کے افسر آتے ہیں آہ وہ پھر اپنے تجربے بات شروع سے نہیں ٹھیک نہیں آہ انٹرسٹنگ ہے یہ یہ پیسہ ہے ان کے پاس وہ خرچ کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں بلینز ڈالرز ویسٹ کرتے ہیں اور اب کیا ہوگا اب اب اگر ہم چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلیں تو کس طرف جائے گا یہ افہانستان کو کوئی مسئلے کا حل تو ہونا ہے نا دیکھیں جو تھوڑی سی ہنٹ پریزیڈنٹ ٹرامپ نے دیا ہے اپنی ٹویٹس میں اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں شاید یہ بات وہ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہولڈ کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن وہ طالبان کو اور دنیا کو اور وہ طالبان کے بیکرز سپانسرز سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اس حالت میں بھی جو اس کے بہت کم ٹروپس ٹریک ہیں افہانستان میں وہ افہانستان کو ہولڈ کر سکتا ہے سنبھال سکتا ہے مطلب جو جو اس کی پوزیشن اس وقت ہے وہ یہ ہولڈ کر سکتا ہے بے شاک اس کو امپروو نہ کریں اندازہ رینفورسمنٹس ہوں تو امپروو تو نہیں ہوگی لیکن یہ سیچوئیشن ہولڈ کی جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو اور باقی لوگ جو امریکہ کے علائی ہیں اور وہ سیچوئیشن میں انوالڈ ہوں گے ان کو اور بھی ہوپس ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ایک یونیفائیڈ اور ایک بہت بڑی پاور اور فورس اس طرح کی نہیں ہے کہ جو آپ جس سے 2010 سے 2015 تک لڑتے رہے ہیں وہ اب ایک ڈیفرنٹ بات ہے ان کی جو پیسے کی سپلائی لائنز ہیں ان پہ کافی حد تک چیکس ہیں جو گلف سے یہ پیسہ زیادہ لیتے تھے اور نورک اوکانومی سے ان کی دو سورسز تھے جو افغانستان میں نورکوٹکس ہوتی تھی وہ بیچ کے پیسہ کماتے تھے اور گلف سے ان کے جو فانڈ ریزنگ ہوتی تھی وہاں سے ان کو پیسہ ملتا تھا تو گلف والی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں چلے گی وہ پائیپ لائن تو نورکوٹکس جو ہے وہ شاید جلتی رہے لیکن نورکوٹکس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو رورل ایڈیا سارے پہ کمپلیٹ ہولڈ ہونا ہوتا ہے ادروائز پھر وہ آن آن آف والی سیجویشن ہوتی ہے تو اس پہ بھی ورک آوٹ کچھ کر لیا ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ شاید پریزنٹ ٹرمپ کے تو ٹویٹس ہی ہے یہ ہنٹ ہے کہ وہ ہولڈ کرنے پہ تیار ہے وہ ہولڈ کرنے پہ تیار ہیں اور انہوں نے اپنی ٹویٹ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انڈیا کو جو مبارک بات دی کہ آپ نے پاکستان کے چار جو بڑے ہیرو ہیں ان کو ٹیارسٹ لیگلی ڈکلیر کروانے میں بڑا اہم کردار دار کی ہے جے بالکل ٹھیک ہے تو ان چار بڑے ہیرو اور ان جیسے جو اور ہیرو اور ان کے آگنریشنز کا اب کیا فیوچر ہے کشمیر کا مسئلہ بھی کافی پاکستان میں کشمیر بنے گا پاکستان بہتر سال کے بعد پھر ایک بات سے وہ پاکستان بنا رہے ہیں پورے کشمیر کو یہ الگ بات ہے کہ پاکستان خود کشمیر بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ساری صورتحال میں وہ چار بڑے ہیروز اور ان جیسے اور ہیروز کا اب کیا فیوچر ہے فیوچر مجھے کافی ڈارک اور بلیک لگ رہا ان چاروں ہیروز کا اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو ٹیڈیشنل میتھرز ہم نے دیکھی ہیں انلیس کہ یہ کوئی بہت ہی کمال کا کچھ سوچیں اور کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو بالکل پتا نہ چلیں مجھے اس بات کا نہیں پتا لیکن جو میتھرز ان کے ٹریڈیشنل رہے ہیں سپورٹ کے فنڈنگ کے اور پھر سٹیجنگ کے اور پھر ٹروریزم کے وہ سارے کے سارے میتھرز میرے خیال ہے سورٹ اوٹ ہو چکے ہوں گے اور اس میں زیادہ اب وہ ان کو کاؤنٹر کرنا دنیا کے لیے شاید اتنا مشکل نہیں رہا اور ایک تا سیم ٹائم ایک تا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ وہ جو سکت تھی جو کہ کافی حد تک واشنگٹن سے آتی تھی اعتماد کی اور پیسے کی وہ ایپسنٹ ہے اس پورے فیکٹر سینیریو میں آپ دیکھیں تو وہ یک دم ایپسنٹ ہو گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرامپ کے آنے کے بعد تو وہ جو ہے ایک ایک تو وہاں سے وہ گین کرتے تھے لیوریج اور مورل ایتھاریٹی مورل تو نہیں میں کہوں گا ایک کائنڈ آف ایک الائنس کی فیلنگ کہ جی ہاں ایک ہے اس سے بات کر لیں گے چکر دے لیں گے کچھ کر لیں گے اور وہ آنکھ بند رہے تھے آنکھ بند بھی رہے ہمیشہ سے رہی ہے امریکہ کی آنکھ بند رہی ہے تو وہ وہ بھی اب ایپسنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں حالات کافی ایڈورس چلے گئے ہیں تو اس ان حالات میں کیری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جو ہم نے باتیں کی آج اس ریجن میں افغانستان کشمیر کے حوالے سے جو ٹیررزم ہے اور انسرجنسی جو ہے پاکستان کی طرف سے اس سارے حوالے سے کوئی آج کی باتیت میں آپ محسوس کرتے ہوں کہ کوئی اہم نقطہ ہم دونوں نے چھوڑ دیا ہاں میرا خیال ہے کہ جو ایمیجیٹ پاکستان انڈیا کی ٹریجیکٹری ہوگی نا وہ کافی آہ 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 زیادہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دے گی اور لیڈ آف بھی کر دے گی آہ مثلا اس وقت سٹیل میٹ والی سے روٹی حال ہے اس وقت انڈیا کسی بھی حوالے سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہیں کسی بھی موضوع پر پاکستان سے اور پاکستان امریکہ کو یہ کہہ رہا ہوگا میرا خیال ہے کہ دیکھیں جی ہم بات کر رہے ہیں ہم بات اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ ختم کریں اور یہ ہم ٹریڈ شروع کریں باقی چیزیں شروع کریں تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ سارا بھی میرا خیال ہے اس لیورج کا ٹائم بھی شاید گزر چکا ہوگا میرا تو خیال ہے گزر چکا ہے ہاں گزر چکا ہے جو صدر ٹرمپ نے رویہ خیال کیا ہے وہی رویہ نہیں انڈیا کا انہوں نے بھی یہ کہا ہاں 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 کی اخوانستان کے لیے آپ کی تو برود کے محول میں بات چیز نہیں ہو سکتی ہاں آپ کی بہت تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ جا کے کہیں شکایت لیں دیکھیں جی ہم تو اچھے بچے بن لیے نا اب 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 کہیں کہ ہمارا ہمارا ساتھ بات کریں یا ٹریڈ کھولیں یا جو بھی ان کے مطالبات ہوں گے تو یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ انڈیا کتنا زیادہ فرم گراؤنڈ اپنی ہولڈ کیا رکھتا ہے اور کس حد تک ان کو ڈیپلی وہ جانتے ہیں یہ یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے سوچنے کی اور امریکہ کی طرف سے یا مجھے باقی یورپ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کوئی ایسے حالات ایمیجیٹ کے شورٹ ٹم میں چینج ہوتے نظر آتے نہیں ہیں کہ جس سے ان کے لیے پرانے والی سیچویشن واپس آ جائے ایسٹ آئی کانٹ سیٹ فر ناؤ تینکیو رزوان بھائی بہت بہت شکریہ ناظرین آج کا تفسرہ بلا تکلف گب شہب آپ نے سنی محمد رزوان اور میری آپ نے اور آخر میں جب میں سم اپ کرتا ہوں اس بات چیز کو تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح صدر ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے طالبان کو جاننے کی ایک بصیرت کا اظہار کیا اور کہا برود اور ٹیررزم کے محول میں کوئی بات چیز ممکن نہیں اور بھارت بھی بالکل یہی بات کر رہا ہے اور مجھے یہی نہیں لگتا کہ بھارت کی پہلی سرکاروں کی طرح اس بار بھارت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو اہمکانہ ٹیررسٹ کاروائیاں ہیں ان کے ان کو جاننے کی کسی قسم کی کوئی کمی کا مظاہرہ کرے گا یا اپنی گراؤنڈز پہ وہ فرم کھڑا نہیں ہوگا جو اب تک کی بھارت کی سیچویشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ مسلسل دیر دو سال سے جب سے سرجیکل سٹرائک کی ہیں بھارت کی پہلی موڈی سرکار نے تب سے اب تک وہ فرم ہے دائلاغ وہ بالکل بیلیو نہیں کر رہا بھارت وہی بات جو صدر ٹرم نے کہی کہ یہ مار پیٹ کے محول میں یہ گولہ بارود کے محول میں بات چیت نہیں ہوگی یہ صورتحال واضح ہے لیکن میں رزوان صاحب اور آپ صاحب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اگر دنیا میں خاص طور پہ بھارت اور امریکہ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئی چونکہ امریکہ کی پالیسیوں میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے بھارت کی پالیسی میں اب تک جو یہ گرشتہ دیر دو سال سے بنی ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لگتا ہے کہ بھارت اس ساری صورتحال کو امریکہ سے زیادہ بہتر جانتا ہے برہا ہم بھی بھارت کیا جانتا ہے آپ کیا جانتے ہیں میں کیا جانتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور ہمارے شو اسی طرح آپ دیکھتے رہیں آج کا بلا تقلیف دیکھنے کا بہت شکریہ